پریزنٹ میں آ جائیں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم کلاس روم میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ ہمارا ذہن کسی اور سوچ کسی اور خیال میں رہتا ہے تو ہم پوری طرح اس کام کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جس میں ہم پوری طرح نہ ہوں تو آئیں سب سے پہلے اپنے آپ میں آ جائیں تو آج جو میں آپ کو یہ ایکسرسائز بتانے جا رہا ہوں یہ ونڈرفل ایکسرسائز بہت زبردست ٹیکنیک ہے پریزنٹ میں آنے کے لیے اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آئیے اپنے آنے والے سانس کو جو نیچرل طریقے سے آ رہا ہے اس کو جانیں اور جو سانس اپنے آپ باہر جا رہا ہے اس کو جانیں انکمنگ بریتھ انگ آؤٹ گوئنگ بریتھ اسے ریگولیٹ نہیں کرنا تیز یا آہستہ نہیں کرنا نیچرل جو اپنے آپ آ رہا ہے اس کو ابھی ہم پانچ منٹ تک جانیں گے لیٹس ڈارڈ میں پھر یہ بات بتاتا چلوں کہ کیوں ہم سانس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا مائنڈ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اگر وہ کسی خیال میں رہے گا خیال ہمیشہ پاس یا فیوچر کا ہوتا ہے اور ہر خیال ہماری باڈی میں سٹریس جنریٹ کرتا ہے ایک ڈیٹا لے کر آتا ہے ہر خیال کی اپنی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر خیال مختلف والیمز کی ایک فائل کریٹ کرتا ہے ایک سینسیشن کریٹ کرتا ہے سینسیشن کا فائل کا مطلب کیا ہے کہ ہماری باڈی میں ڈیٹا آتا ہے پریشر آتا ہے اور سٹریس آتی ہے بٹ جب ہم اپنے مائنڈ کو پاسٹ اور فیوچر کے خیالات سے نکال کر سانس پر لے آتے ہیں تو فائلیں بننا بند ہو جاتی ہیں سٹریس تناؤ کا بننا بند ہو جاتا ہے یہ سیمپل ٹیکنیک ہے کہ سٹریس کو کیسے روکا جائے اسے دو کام ہوں گے ایک تو نئی سٹریس نہیں بنے گی اور دوسری جو اہم بات ہے جو آرڈی سٹریسز لیئرز فائلز اینڈ فولڈرز باڈی کے اندر بن چکے کندے فریز ہو چکے ہیں سربھاری ہے چیسٹ جکڑی گئی اپر لوئر بیک کے اوپر پریشرز ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے مائنڈ کو نئی فائلوں سے نئی فولڈرز سے نئی تھوٹ سے نکال کے سانس پر لے آئیں گے تو باڈی کے اوپر آرڈی جتنے بھی پریشرز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے کیوں؟ کیسے ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے؟ یہ سوال اٹھتے ہیں سارے اور یہاں پر آپ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ اکل اور شعور اور سمجھ کا راستہ ہے تو کیسے ریلیز ہوتے ہیں؟ ہم لگاتار ایک کے بعد ایک لیئر کریئٹ کرتے ہیں سٹریس بناتے ہیں اور جو ایک لیئر بنائی پھر اس کے اوپر دوسری بنتی ہے دوسری کے اوپر تیسری یوں ہم سپریس ہوتے چلے جاتے ہیں یا کمپریس جس کو کہتے ہیں دبتے چلے جاتے ہیں ٹائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے ہی آپ اپنے مائنڈ کو سانس پر لے کر آئیں گے تو آپ کو لگے گا باقاعدہ آپ فیل کریں گے کہ سامتھنگ is happening in my body آٹومیٹیکلی لیئرز ڈیزالو ہونا شروع ہو جائیں گی وہ جو تہہ در تہہ جو ڈیٹا پڑا ہے کیونکہ نیا پریشر اوپر نہیں پڑ رہا تو اس کو پھر جانا ہی جانا ہے یہ اتنا زبردست نیچرل نظام ہے آپ صرف پریزنٹ میں آ جائیں صحت بھی مل جائے گی تندرستی بھی مل جائے گی لائٹ فیلنگ بھی آ جائے گی ریلیکسیشن بھی آ جائے گی انرجی کا تجربہ بھی ہو جائے گا نور کا تجربہ بھی ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا آپ زندگی کی اس ہائی ایسٹ پیک کو چھوپائیں گے جس سے آگے اور کچھ بھی نہیں تہ ترمنس آف لائف آئیں ابھی پانچ منٹ تک ہم اپنے سانس کو دیکھیں گے لیٹس ڈارٹ مائنڈ کی عادت نہیں ہے یہ مائنڈ ادھر ادھر بھاگے گا آپ اسے واپس سانس پر لائیں مائنڈ کو تھارس کی اڈکشن ہے کیونکہ تھارس مزہ دیتے ہیں اسے تھارس سے ایک فیلنگز ایک سینسیشنز بارڈی کی اندر پیدا ہوتی ہے اس لیے مائنڈ تھارس میں الجا رہتا ہے اور ہمیں مائنڈ کی یہ اڈکشن یہ بدلنی ہے جس طرح ایک نشے والے بندے کو ہم بار بار پکڑ کے لاتے ہیں اسے کہتے ہیں ادھر بیٹھ مت جا نشے میں ایسے ہی ہمارا مائنڈ پاسٹ اور فیوچر کے نشے میں عادی ہو چکا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کی زندگی کی کہتے ہیں نا کہ من جیتے جگ جیت اس سے اور کوئی بڑی کامیابی نہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو پریزنٹ میں لے آئیں بلینک کر لیں تھوٹ لیس آئین سانس کو دیکھتے ہیں آئین سانس کو دیکھتے ہیں یاد رکھئے کوئی ذکر کرتا ہے چانٹنگ چیٹرنگ ویجولائزیشن تو اس سے بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ تھوٹس رک جاتے ہیں وہ کسی ایک چیز کے اوپر اپنے خیال کو مرکوز کرتا ہے تو تھوٹس رکنا شروع ہو جاتے ہیں یہی سیم بلکل وہی چیز رونما ہوگی آپ کے ساتھ جیسے ہی تھوٹس رکیں گے دکھ کا سٹریسز کا جو پہاڑ ہماری باڈی میں کھڑا ہو گیا ہے وہ رک ہی نہیں جائے گا صرف بلکہ وہ ڈیزال ہونا شروع ہو جائے گا سانس کو دیکھتے رہیے اگر فرض کریں سانس تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ تک آ رہا ہے تو پانچ سیکنڈ تک سانس کے ساتھ آپ ٹریول کریں اگر پانچ سیکنڈ تک سانس باہر جا رہا ہے تو باہر جاتے ہوئے سانس کے ساتھ پورا ٹائم رہیں آج آپ کا امتحان ہے من آپ کو کھینچ کے لے کر جاتا ہے یا آپ من کو کھینچ کے لے کر آتے ہیں سانس پر من تو چاہتا ہے چلو وہی پاسٹ کے خیالات میں چلو چلو فیوچر کی پلیننگز میں من جھوٹ میں رہتا ہے جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا اور جو ہے ہی نہیں جو فیوچر ہے صرف پریزنٹ یہ سچا ہی ہے سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے میں سانس کے ساتھ ہوں بارڈی پہ کوئی بابلنگ ہو سکتی ہے وائیبریشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈیٹا باہر نکل جائے گا لہروں کی شکل میں آپ کی بارڈی سے سٹریسز ڈیزالو ہونا شروع ہو جائیں گی جب آپ اس مین پاور کو جو ڈیٹا سٹریس کو پیدا کر رہی ہے جب اسے آپ سانس پر لے آئیں گے آخری دو منٹ خاموشی کے ساتھ سانس پر رہیں میں ہوں اور سانس ہے آپ سے کہنا چاہوں گا اس ایکسرسائز کو ڈیلی بیش منٹ آدھا گھنٹہ ضرور کیا کریں اتنا آپ ریلیکس ہو جائیں گے برین اتنا شارپ ہو جائے گا برین کے اوپر نہ جانے کتنی لیئرز ہیں کتنی فاغز اور کلاؤڈز ہیں تھوٹس کے آپ خود سوچئے کہ تھوٹس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ابھی ہم ایکسرسائز کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ویری نیکسٹ مومنٹ کیا ہوتا ہے ہم دفتر میں چلے جاتے ہیں دفتر میں ہوتے ہیں تو ہم گھر پہ چلے جاتے ہیں گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم سفر میں نکل جاتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کھیل کے میدان میں یوں ہی اگر آپ کسی دن اپنے مائنڈ کے خیالات کو لکھنا شروع کر دیں اور کسی دوست کو دکھائیں تو دوست کہے گا یہ تو کسی باغل کے خیالات ہیں بے ہنگم بے ترتیب تو وہ سارے ایفیکٹس ہمارے برین پر آتی ہیں جب آپ اس ایکسرسائز کو کریں گے تو وہ جو برین کے اوپر کلاؤڈز ہیں تھوٹس کے فاگز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور ایک پیورٹی ایک کلیرٹی ایک صاف ستھرا سا تجربہ ہوگا آپ کرسٹل کلیر ہوتے چلے جائیں گے موسیقی